یہ بارڈر ہے یہ چیک پوسٹ ہے اسلام علیکم جی بہت عرصے کے بعد میں ویڈیو بنھا رہا ہوں اور آج ہم جا رہے ہیں قطر سے قطر میں ہم رہتے ہیں میزر میں میزر سے ہم جا رہے ہیں سعودیہ بارڈر تک جو کہ یہاں سے تقریباً پچاسے کلومیٹر پچاسی ایٹی فائیو کلومیٹر یہاں سے بنتا ہے تو کلوم بھائی نے مجھے اچانک کہا کہ چلو ایک سواری کو وہاں پہ چھوڑ کے آنا ہے تو آپ بھی چلو ساتھ سواری کو ہم نے اٹھا لیا ہے اب ہم روانہ ہو چکے ہیں جو ٹائم اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے جی یہ دیکھیں آپ دو بج کر ترپن منٹ قطر میں جبکہ پاکستان میں چار ترپن تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں یہاں سے ٹائم کتنا لگتا ہے اور دوسری بات قطر میں ہوتے ہوئے ہیں کہ آپ کے اگر قطر ایڈی ہے اس کے اوپر آپ ویزا لگوا سکتے ہو ملٹیپل انٹری ویزا سعودیہ کے لیے جو کہ تقریباً چار سو ریال چار سو ریال کا لگتا ہے پانچ سو ساتھ اچھا بھی پانچ سو ساڑے پانچ یا پانچ سو اسی ریال تک ویزا لگتا ہے جس پہ آپ کو نوے دن سعودیہ میں ٹھہرنے کی اجازت ہے چاہے وہ آپ جتنی بار بھی آنا جانا چاہیں لیکن نوے دن آپ کی ٹوٹل میاد ہے اور وہ آپ کا ویزا ایک سال کے لیے ویلٹ ہوتا ہے یہ ہے جی یہاں کا یو ایس بیس کیمپ ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ جہاز پرواز کر رہا ہے جو کہ قطر کے اندر ہے یہ وہ بھی جہاز آپ کو شاید نظر آجائے بگر نہ یہ تو نظر آئی رہا ہے یو ایس نے میڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ اسٹ ایشیا میں اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے بیس کیمپ لگایا ہے قطر کے اپر اس وجہ سے بھی باقی عرب ممالک اس کے ساتھ قطر کے ساتھ کا شیدگی چلتی رہتی ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں اس روڈ کے اوپر یہ اب سیدھا جائے گا سعودیہ ریمیہ اچھا ایک چیز میں آپ لوگ کو بتاؤ یہاں قطر میں جو پاکستانی پاپولیشن ہے اس میں سے زیادہ ترتب کا وہ والا ہے جس کے سعودیہ ریمیہ اور یو ای یعنی دبائی اور سعودیہ سے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں اور ان کے فنگر پرنٹ ہیں جن کے وہ دوبارہ انٹری نہیں کر سکتے پاکستانی آئی ڈی کے اوپر تو اس لیے ان لوگ انہیں قطر کروک کیا قطر میں سب سے زیادہ پاپولیشن ان لوگ لیکن چونکہ اب یہ ویزہ لگواتے ہیں قطر آئی ڈی کے اوپر جو ان کا ای ڈی کارڈ ہے اس وجہ سے یہ قطر کی طرف سے انٹری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے سمندر اور ہم اس وقت سعودیہ بارڈر کے تقریباً قریب پہنچنے والے ہیں اگر اس سمندر کو عبور کیا جائے تو تب بھی اس طرف بھی یہ سعودیہ ریبیا ہی ہے یہ بیچ کے اوپر انہیں جا بجا خیمے لگائے ہوئے یہ آتے ہیں ویکنڈ کے اوپر ہم رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہاں اور اس دیکھتے ہیں یہ اپنی چھولیاں مرماتا ہے یہاں ہاں یارا ہے یہاں اپنی میں نسی کارس ہے جائے بارو ایمیل 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 ہے ایمیل یہاں مطلب کراچی دی جاری کلپٹن بیچ ہوں دا فصور کہنی ہر بیچ دوتے سمیل ہوں دی ہے یہاں بیچ دوتے سمیل ہوں دی ہے یہاں بیچ دوتے زیادہ بچہ ہوں دی ہے جس بیچ کے اوپر یعنی کے جس سائٹ یہ مچھلیں وغیرہ ہوں ابھی حیات تو وہاں سے اس طرح کی سمیل ہوتی ہے یہاں آکے بھی ایسا فیل ہوا کہ تھوڑی سمیل ہے یہ دیکھیں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کلیم بھائی اے عربیان سی ہے عربیان سی ہے جتی تے لہا سٹنے چاہیے چاہیے جری جتی ہے پیر خراب تھی بینے سی ہے توڑا بہو تھی دیکھنا ہی چاہیے کہ وہاں بھی تو تھنڈا تھنڈا پانی ہے чувی بیسے مزا آ رہا ہے تھنڈا پانی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے آپ کو بتائیں سمندر میں تو ہمیشہ یہ ہوا چلتی رہتے ہیں جہاں بھی پیٹنز ہیں اور ساہلی علاقہ جو بھی ہوتا ہے وہاں یہ ہوا چلتی ہے کپڑے خراب نہیں가ے ہیں میں ویڈیو ہی لگیاں اچھا چل لو فہر ہے یہ دیکھیں یہ سمندر نے مسلی کو باہر نکال دیا اے تو ان موئی پہئی ہے چنگی مچھی آئی یہ ہاتھ لگویں دی نا اچھا بھائی آپ ادھر ہی چھو جاؤ کلیم بھائی میں پتھر داؤتے بانا پہا میں تصویر بڑھا ہاں اوٹو چکنے اے آلی ویڈیو باتے پہ تصویر دا پتا ہے کہ میں بڑھتے ہیں یہ ویڈیو ختم کارتے ہیں ہاں ہاں چلیں بس ہم جلدی جلدی واپس چلتے ہیں ہم نے پہنچنا بھی ہے سعودیا بارڈر پہ اور پھر واپس بھی آنا ہے افتاری ٹائم تک ہم نے پہنچنا ہے اپنا روح میں نہیں تو پتہ نہیں افتاری کہاں کریں گے یہ میں پاؤنڈ ہو دوں ریت لگ گئی اوئی افتاری تحمدید ریت ہے اچھا بار میری ہو گیا یہ ساری گیلی میں اپنی زندگی میں سمندر کو اس طرح پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ اپنا پاکستان میں ہوتے ہوئے میں کراچی گیا کبھی نہیں ہوں اور سمندر کی بیچ کو اس طرح میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں بڑا اچھا لگا مزہ آیا خاص طور پر جب آپ بیچ کے اوپر کھڑے ہوگے پانی میں آپ اپنے پاؤں یا ٹبو دیتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے اور یہاں پہ آج موسم یہ دیکھیں اتنا زبردست ہے کلیم بھائی بھی بتا رہے تھے موسم بہت اچھا ہوا ہے تو پتہ نہیں روٹین میں یہاں موسم کیسا ہوتا ہے تو ایک تو اتنا اچھا زبردست موسم اور پھر سمندر کے کنارے کڑے ہوکے بڑا مزہ آتا ہے چلیں بس ہم چلتے ہیں واپس یہ جو میں ٹائم لیسٹ بنا رہا تھا ویڈیو اس کو دوبارہ سے شروع کرتا ہوں موسیقی اچھا جی ہم پہنچ چکے ہیں سعودیہ بارڈر پہ اور اس سواری کو ہم نے ڈراب کیا ہے اثر کے نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے یہاں پیٹرول پامکے پر گاڑی کھڑی کیا ہے ہم گرہ نماز پڑھ لیا اس کے بعد پھر ہم واپس ہی جاتے ہیں اور یہ بھی تب تک کنفرم ہو جائے گا کہ وہ بندہ آگے چلا گیا اگر اس کو آگے کوئی رکاوٹ ہوئی تو پھر ظاہر وہ پھر ساتھ ہی چلے گا واپس ہمارے یہ دیکھیں یہ رہا سعودیہ کا بارڈر وہ والے بھائی اس گاڑی پہ جائیں گے چلے میں جلدے سے وضو کر لیتا ہوں وضو کر لیا ہے دوسری طرف ساتھ لیڈیز کے لیے نماز کی جگہ اور یہ ہے جنٹس کے لیے نماز پڑھ لیا ہے ہم نے اب ہم چلتے ہیں پاپا سے اچھا وہ سوری ٹائم دیکھنا تو دھولی گئے کلیم ٹائم تا دیٹھے نہیں سے چار مجھے پہنچیا ہے چار مجھے پہنچیا سے یعنی اگر ہم بیچ کا نکال دیں تقریباً اوپر کے ساتھ منٹ نکال دیتے ہیں بیچ کے تو باقی بچے گا یا اور میں نے موبیل کی دے گئے کیا؟ دو جا کیا؟ کیا؟ ہاں دوائیں چاہیے ہوتا ہوں مسجد رکھا ہوں نہیں مسجد رکھا ہوں نہیں مسجد رکھا ہوں نہیں مسجد رکھا ہوں اوکی انہوں نے ایک سایب تک یہ دیکھتا ہے ہاں ایک یہاں شکر ہے اوہ ایک لوگ پہنا ہے میں ایک پتلا ہے ہاں اچھا اب ہم واپس جانے لگے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے چار بج کر سترہ منٹ یہ دبائی کی گاڑی ہے سعودی آر دبائی کی بہت ساری گاڑی ہیں یہاں پہ ہیں اوہ بندہ ابھی تک نہیں گیا اوہ لگا گئے؟ اچھا یہ دوسری گاڑی ہے چلیں وہ چلے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بارڈر رہا اب ہم جا رہے ہیں واپس اور ٹیکسی نفر رو خلاص نفر رو خلاص یعنی نفر آدمی بندہ رو لگا گیا چلا گیا خلاص زیادہ معاملہ ہمارا ختم ہو گیا اب ہم واپس جا رہے ہیں اچھا اس لئے ہم پانچ منٹ یہاں پہ رکھیں گے تاکہ وہ وہاں سے اگر اس کے انٹری ہو جائے اور گزر جائے سلی ہو جائے اس لئے ہم پھر واپس چلے جائیں گے نہیں تو بیچارہ پریشان ہوگا یہاں پہ کھڑے ہو کے پھر سے کسی اور اسے کوئی ٹیکسی کرنی پڑے گی اس لئے ہم پانچ منٹ یہاں پہ بیٹ کریں گے لیکن ہمارے پاس ٹائم کافی سارا ہے کیونکہ اس وقت سوہ چار ہیں آتے ہوئے ہمیں ایک گھنٹہ لگا جاتے ہوئے بھی ایک گھنٹہ لگے گا تقریباً پانچ بج کر پینتالیس منٹ پہ روزہ افتار ہوتا ہے اور ہمارے پاس اس وقت چار بج کر بیس پچیس منٹ ہیں تو اگر پانچ دس منٹ یہاں پہ رکھ بھی جائیں گے تو بھی ہمارے پاس اس لئے ایک گھنٹہ موجود ہے ہم وہاں جا سکتے ہیں اس لئے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاکستان کی طرح ایک اڈہ ہی ہے وہاں پہ وہ جو ڈالا کھڑا ہے ٹوئٹا کا وہ جب چلا جائے گا کوئی سواری لے کے پھر یہ گاڑی آگے لگ جائے گی سواریاں اٹھانے کے لئے یہ جاتے ہیں سعودی عرب میں تو انہوں نے ایسے ہی بس کام چلایا ہوا ہے بارڈر کے بلکل اقتدام پہ یہ ایک چھوٹا سا سٹور ہے جہاں سے آپ ضروریات کی کچھ چیز لے سکتے ہیں پیٹرول پمپ ہے اس کے ساتھ ہی جو بھی دکان کھوٹی ہے آپ کو پتا ہے ٹک شاک اسے کہا ہے جو بھی وہ بھی دی گئی ہے قطر میں پرچون کی دکان کو بکالا کہتے ہیں ہم نے کچھ انتظار کیا اب ہم واپس جانے لگے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے بلکل پورا نہیں تو ہم افتاری سے لیٹ ہو جائیں گے یہ بارڈر ہے یہ چیک پوسٹ ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ان لوگوں نے یہ اونٹ رکھے ہوئے اپنا اور یہ بات آپ درحال دادا کیجئے یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور یہاں لیبر کے رہنے کے لیے ٹین کے چادر کے کمرے بنے ہوئے کیونکہ گرمیوں میں نا قابل اریائش ہے یہ پرداج کے قابل ہی نہیں ہے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے پتہ نہیں یہ لوگ یہاں پہ کیسے گزارا کرتے ہیں اس عرب ورد کے اندر میرے خیال ہے سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہ کتر میں ہوتی ہے ایسے یہاں سعودیا میں یہ بات ہی مشہور ہے ایک عام خیال پائے جاتا ہے کہ کتر زیادہ گرم ہے حالانکہ عرب آراب گرم ہے لیکن کتر میں سب سے زیادہ گرمی پڑتے ہیں تو یہ لوگ پتہ نہیں کیسے برداد کرتے ہیں ایفیو منٹس لیٹر ایفیو مینٹس لیٹر ایفیو لیٹر ایفیو لیٹر ایفیو لیٹر ایفیو لیٹر ایفیو لیٹر ایفیو لیٹر موسیقی